موسیقی 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 مراتح سلطنت کے بانی شواجی کا انتقال ہوا ہے اور آجی کے دن اٹرہ سو چونتیس میں یونانی جنگ آزادی میں جنرل اوپر گداری کا مقدمہ شروع ہوا ہے اور آجی کے دن سال انیس سو چودہ میں بھارت کا پہلا فیلڈ مارشل ایس ایف جی آئی مارک شاہ پیدا ہوئے ہیں اور آجی کے دن تیرہ سو پتیس میں چستی فرقے کے چوتھے ولی نظام الدین اولیاء کا انتقال ہوا ہے تو ناظرین یہ تھی کچھ چند اہم باتیں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں ملکی اور عالمی سطح پر اب بازہ تطور پر خبروں کا پیٹارہ کھولتے ہو اور خبروں کی شروعات کریں گے اشفاہ گوہر چلیئے ازناب خبروں کی ذات شروعات کر دیتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا کچھ ابھی تک کی اہم خبر ہے اور سیدھے سب سے پہلے آج سرحد پار سے شروعات کرتے ہیں اور بیان پاکستانی فوج کے سربراہ کمر جاوید باجوہ کا ہے اور کمر جاوید باجوہ کا بیان اس وقت سامنے آیا ہے جب پاکستان کی سیاسی صورتحال ٹھیک نہیں ہے لیکن سٹریجک ڈائلوگ کے بیچ کمر جاوید باجوہ کا بڑا بیان آیا ہے اور وہ بیان کئی زاویوں سے امپورٹنس رکھتا ہے باجوہ کا ماننا ہے کہ تمام تر تصویہ طلب معاملات جو ہے حل طلب معاملے جو ہیں بھارت کے ساتھ انہیں مذاکرات کے ذریعے سے پرامل طریقے سے حل کرنے کی خواہش رکھتا ہے پاکستان یہ سلور لائننگ ایک ہے جیس بیان کی اور یہ بیان اس وقت آیا ہے جب پاکستان کی صورتحال بہتر نہیں ہے اس کو آپ جان میں رکھئے لیکن ساپ کر دیا ہے کہ بھارت کے ساتھ تمام تر تصویہ طلب معاملات پر گفتگو کے لیے پاکستان تیار ہے بس شمول جمہور کشمیر کے معاملے پر بھی یہ کل ان کی طرف سے وضاحت کر دی گئی ہے جنر باج کمر جاوید باجوہ نے ساپ کر دیا کہ بھارت کے ساتھ جس طریقے سے ہماہنگی رکھتے ہوئے ہم معاملات کو حل کرنا چاہتے ہیں اس میں ایک قدم بھارت کو بھی آگے بڑھانا ہوگا دو روزہ اسلام آباد سیکیورٹی ڈائلوگ سے وہ گفتگو کر رہے تھے اور اسی سیکیورٹی ڈائلوگ کے دوران انہوں نے ساؤتھ ایشیا کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا اور ساؤتھ ایشیا کے ساتھ ساتھ پاکستان کو درپیش مسائل اور مشکلات کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے افغانستان کے اندر کی صورتحال کا دبے الفاظ نہیں سہی لیکن کمر جعوید باجوہ کے خیالات اپنی جگہ پر ضرور اس وقت سرکھیا بٹو رہی ہیں جہاں ایک طرف سے افغانستان کے صورتحال پر گفتگو ہوئی وہیں پر عمران خان کے دیئے گئے امریکہ مخالب بیان کیا دفاع کرتے ہوئے کل انہوں نے صاف کر دیا کہ پاکستان کی پالیسی جو ہے وہ اس طریقے سے ہے جو آزاد پالیسی ہے لیکن ہم ملکوں کے ساتھ ٹکراؤ نہیں چاہتے ہیں یعنی ایک بار پھر انہوں نے یہ صاف کر دیا کہ ملکوں کے ساتھ ٹکراؤ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی طریقے سے تناؤ نہیں چاہتے ہیں اور تناؤ نہ ہو اس سلسلے میں ہمیشہ کوششیں کی گئی ہیں یعنی دو تین بڑے بیان ہیں ایک تو جب آپ دیکھیں کہ فوجی قیادت جو پاکستان کی ہے ان کا ایک امپورٹنٹ رول بنتا ہے پاکستان کی پولیٹکس کے اندر پاکستان کی پرفارمنس کے اندر اس بھی جو کچھ چل رہا ہے اس میں آج کے اگر آپ قومی اخبار جو پاکستان کے چھپتے ہیں ان پر ایک نظر ڈالیں گے فوجی قیادت اور اپورشن کے تین بار ملاقاتوں کا سلسلہ بھی آیا ہے اور یہ بھی کہا جارہا کہ عمران کے پیچھے باجوا کا آپ ہاتھ زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتے ہیں برحال وہ تھوڑی دیر میں ہم آپ کے سامنے بات رکھیں گے لیکن فلال بڑی خبر یہ ہے کہ کمر جعوید باجوا نے بڑا بیان دیا ہے بارت کے ساتھ تمام تصفیح طلب معاملات پر باجیت کے ذریعے سے حل نکالنے کی بات سامنے رکھی ہے پاکستان کی صورتحال آج کے دن میں کیا کچھ کہہ رہی ہے اور پاکستان آج کا دن سیاسی اعتبار سے کافی اہم مانا جا رہا ہے کیونکہ پاکستان کے اندر عدم اعتباد کی تحریک جو پاکستانی وزیراعظم عمران خان کے خلاف پیش کر دی گئی ہے آج ایوان کے اندر ساڑھے گیارہ بجے پیش کی جائے گی قومی اسمبلی پاکستان کے اندر ساڑھے گیارہ بجے آج اس قرارداد پر بہت کی جائے گی کیونکہ اسے منظور کیا گیا تھا اسمبلی کے اندر آج کا دن دے دیا گیا تھا اور اس طریقے سے آج اس اتحاد کا بڑا دن ہوگا کیونکہ ابھی تک جو صورتحال بن کر آ رہی ہے وہ یہ صاحب دکھا رہی ہے کہ کیا کچھ صورتحال پاکستان کے اندر ہے فیلال بڑی خبر یہ کہ پاکستان کے اندر آج پاکستانی وقت کے مطابق ساڑھے گیارہ بجے اس اجلاس پر کاربائی شروع ہوگی لیکن اس سے قبل امران خان جو وزیر اعظم ہے ان کا بڑا بیان سامنے آیا ہے وزیر اعظم امران خان کا ماننا ہے کہ نوجوان سڑکوں پر آ کر پر امن احتجاج کریں اور جو غیر ملکی ساجش پاکستان کے اندر رچائی جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی سرکار کو گرا جائے اسے ناکام بنائے یعنی وزیر اعظم احتجاج کی اپیل کر رہے ہیں اسلام آباد پاکستان کے اندر سرکار کو بچانے کے لیے اور جب اس طریقے کی صورتحال ہے تو فوج کافی متحرک اور الارٹ وہاں پر نظر آ رہی ہے یعنی آج کا دن انتہائی اہم ہے پاکستانی وزیر اعظم کے حوالے سے کیونکہ پاکستان کے وزیر اعظم امران خان نے احتجاج کی کال آج دے دی ہے اور باجوا اس پر ناراض اور برہم دکھ رہے ہیں جس طریقے کی کال سامنے آئی ہے ساڑھے گیارہ وجہ سشنہ شروع ہوگا اور اس سے پہلے امران خان نے پیسفل پروٹیس پر امن احتجاج کی کال آج پورے پاکستان کے اندر دے دی ہے یعنی کال دینے کا معاملہ سیدھا سیدھا ہے کہ آنے والے دنوں میں یعنی آنے والے چند گھنٹوں کے اندر اندر پاکستانی صورتحال کس طریقے سے تبدیل ہوگی اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ رات دیر گئے دو بڑی تبدیلیاں ہوئی ہیں ایک شیخ رشید احمد جنہوں نے یہ کہا کہ اگر پاکستانی حکومت ان کے سامنے خط بیشتی ہے کہ ان تنظیموں کو خلدن قرار دیا جائے جن تنظیموں کے ذریعے سے پاکستان کے اندر عدمی استحقام پیدا ہوا ہے تو وہ ان پر کاروائی کریں گے سیدھا سیدھا ان کا ماننا تھا کہ نواز شریف کی جماعت جی ایو ایف اور دیگر جماعت پر پابندی لگ سکتی ہے لیکن رات دیر گئے تک وہ آرڈر نہیں آیا لیکن خواد چوہدری نے ضرور جب نیاک کا لمدان سنبھالا نوائنٹ پارلیمنٹری ایفرنس منسٹری کا رات دیر گئے تو انہوں نے تحقیقات کے آرڈر جاری کر دیئے ہیں جس کے بعد سیاست اور جیادہ تیز جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہو گئی ہے فنال بڑی خبر یہ کہ آج پاکستان کے اندر ساڑھے گیارہ بجے پاکستانی وقت کے مطابق اور ہمارے وقت کے مطابق بارہ بجے عمران خان کی تقدیر کا فیصلہ ساڑھے بارہ بجے سے شروع ہوگا اور یہ مانا جرہا کہ آج شام تک یہ سارا کنکلور ہوگا کہ عمران خان وہاں پر رہیں گے یا عمران خان وہاں سے واپس چلے جائیں گے پیولین کی اور سیدھے چلیں گے رحمت قلیم کے پاس جو اس وقت ہمارے ساتھ ہے رحمت کیا کچھ تازہ ترین تفصیلات ہیں ابھی جو ہمارے پاس اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ ساڑھے گیارہ بجے آج سیشن شروع ہونا ہے اور اس کے فوراں بعد فیصلہ ہونا عمران خان کی تقدیر کا لیکن خبر یہ ہے کہ عمران خان نے آج اپنے ذرائع بلاگ کا سہارا لیتے ہوئے یہ کر دیا کہ احتجاج ہو تو کیا ہم یہ سمجھے کہ جو ہونے والا ہے اس کا اثر پہلے ہی عمران خان کو پتا ہے کہ کیا ہے جو دیکھے بلکل عمران خان نے کل ایک بات کہی تھی اور کل سے لے کر کہ اب تک کہ وہ قوم کے سامنے کبھی انٹرویو کے سریعے کبھی سوشل میڈیا کے ذریعے تو کبھی دوسرے ذریعے اب تک کہ پانچ بار سامنے آ چکے ہیں اور قوم سے خطاب کر چکے ہیں گائے بگائے خطاب کر رہے ہیں اور لوگوں کو جگانی کی کوشش کر رہے ہیں لیکن انہوں نے ایک انٹرویو میں کل ایک بہت ہی اہم بات کہی انہوں نے کہا کہ کل جو کچھ بھی پارلیمنٹ میں ہونے جا رہا ہے ایوان میں ہونے جا رہا ہے قوم اس سے انجوائے کرے گی اس صفحہ دینے نہیں جا رہا ہے پی ٹی آئی کی سرکار نہیں جا رہی یہ بات انہوں نے واضح کر دی اب اس کی زمین تلاشی جا رہی ہے کہ آخر عمران خان نے ایسا کیوں کہا رات گئے خبر ملی کہ اسٹرٹیجی بدل دی ہے عمران خان نے پی ٹی آئی کے جو ممران پارلیمنٹ تھے پہلے انہیں خط لکھ کر کہا گیا تھا کہ آپ ووٹنگ کے دن پارلیمنٹ نہیں پہنچیں گے لیکن دیر رات خبر ملی کہ انہیں کہا گیا کہ آپ کو کسی بھی حالت میں وہاں پہنچنا ہے لیکن اسلام آباد میں جو تیاریاں ہیں وہ آپ نے آپ میں بتا رہی ہے کہ ایک سو چوالے جہاں ایک طرف لگایا گیا ہے وہاں ہی پارلیمنٹرین سے بھی کہا گیا ہے کہ آپ اگر پہنچتے ہیں تو اپنی آئی ڈی لے کے آنگے ممران پارلیمنٹ ہے آپ کے پاس آئی ڈی ہے اس آئی ڈی کو لے کر آئیں گے آپ کا موائل فون باہر رکھ لیا جائے گا موائل فون سیکورٹی کے پاس جمع کرنا ہوگا خواتین جو ایمین ایز ہیں انہیں کہا گیا کہ وہ اپنا ہینڈ بینک بھی باہر ہی جمع کرائیں گی اندر کوئی موائل فون لے کر نہیں جائے گا پی ٹی آئی کے ارکان بھی پہنچیں گے یہ ایک نیا فیصلہ ہوا ہے اور پی ٹی آئی کے ارکان کو کہا گیا ہے پہنچیں ضرور لیکن ووٹ نہیں کیجئے گا پہنچیں گے کس لیے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اصل بنیاد ہے اور یہ اصل جڑھ ہے بتایا جا رہا ہے کہ جیسے ہی ووٹنگ کا عمل شروع ہوگا پی ٹی آئی کے طرف سے ہنگامہ شروع کیا جائے گا اور ہنگامہ اس حد تک بڑھے گا کہ کاروائی ملتوی کر دی جائے گی اگر ممکن ہوا تو یا تو پھر امرجنسی کا اعلان کر دیا جا گا ان دو صورتوں میں عمران خان اپنی کرسی بچانی کی کوشش کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ پورے اسلام آباد سمیت ملک پاکستان کے بیشتن حصوں میں نوجوان اس وقت سڑکوں پر نکلنا شروع ہو چکے ہیں چونکہ جو سپورٹ اس وقت عمران خان کو ہے شاید آج سے تین سال چار سال پہلے بھی عمران خان کو اتا سپورٹ نہیں ملنا تھا یہی وجہ ہے کہ عمران خان کو عوام کے سپورٹ پر بھروسہ ہے رحمت ذرا یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے عمران خان نے پہلے جو پی ٹی آئی کے عراقین ہے جو اس کے ساتھ تھے پہلے ان سے کہا کہ وہ آج جب اسمبلی شروع ہوگی وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے تو کیا آج جو پی ٹی آئی کے عراقین یا جو اس کے ساتھ تھے کیا آج وہ اسمبلی میں شامل ہوں گے میں نے بتایا پہلے ہی کہ رات میں اسٹرٹیجی بدلی گئی ہے پہلے خط کرکا گیا تھا پی ٹی آئی کے ایمین ایز کو کہ وہ نہیں آئیں گے ووٹنگ کے دن لیکن رات میں اسٹرٹیجی عمران خان نے بدلی اور کہا کہ ہمیں تمام عمران پارلیمنٹ کو وہاں جمع ہونا خود عمران خان بھی ہوں گے وہاں پر عمران خان بھی وہاں پہنچیں گے اور ووٹنگ کے نظارے دیکھیں گے اپنی گرتی ہوئی کرسی کو بھی دیکھیں گے اپنی سرکار کو بھی دیکھیں گے لیکن اس بیچ یہ فیصلہ کیا گیا ہے جو انتہائی اہم ہے کہ پہنچیں ضرور دیکھیں ضرور ووٹ کرنے میں آپ شامل لیں گے یعنی پی ٹی آئی کا ایک ممبر پارلیمنٹ ووٹ نہیں کرے گا تو پھر اہوان کے اندر پہنچ کے کرے گا کیا جو پہلے سٹرٹیجی تھی کہ نہیں پہنچنا ہے نہیں ووٹ کرنا ہے اب بدل گئی ہے پہنچنا ضرور ہے ووٹ نہیں کرنا ہے پہنچ کر کے کرنا کیا ہے ہنگامے کرنے ہے کسی بھی طرح سے صورتحال ایسی پیدا کر دینی ہے جس کی وجہ سے موقع مل جائے سپیکر کو کہ وہ کاروائی کو غیر معینہ مدت تک کے لئے ملتوی کر دیں یا پھر صورتحال اس حد تک کشیدہ خراب ہو جائے کہ امرجنسی نافذ کرنی پر جائے تو یہ تیاری ہیں اور اسی کے راستے سے بچنے کا ایک راستہ امران خان کے پاس ہے باقیہ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے چونکہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں یہ ہے کہ جو نمبر گیم ہے اس میں امران خان بہت ہی نیچے ہیں لیکن ایک دوسری اسٹریٹیجی یہ بھی اپنائی گئی ہے ایک طرف جہاں وہ بار بار خطاب کر کے جذباتی سطح پر جوڑنے کی اور انہیں آواز دنے کی جن جوڑنے کی کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح سے ووٹنگ میں واپس آ جائیں لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک کوشش یہ بھی ہے امران خان کی جانب سے کہ جو منحرف اراکین ہے ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی ان کو کلاہدم قرار دیا جائے گا ان کو ناہل قرار دیا جائے گا تا حیات ایسی کاروائی بھی کی جاری ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایک اسٹریٹیجی جو کنفرم نہیں ہے ہمارے پاس لیکن آزاز ذراعہ سے مل لئی ہے کہ اب سے تھوڑی دیر بعد قریب دو درجن کے آسپاس دو درجن سے ڈھائے درجن آسپاس ایم این ایس کو گرفتار کیا جا سکتا ہے یہ گرفتاری ہوگی ملک کے خلاف ساجش کا حصہ بڑھنے کے عوض میں اور جو دھمکیاں میں اس خط آئی ہے جس پر پوری پاکستان دو چیزوں بڑی امپورٹن ڈیولپمنٹ جو میرے سامنے بھی اس وقت دکھ رہی ہے ایک تو یہ ہے کہ عمران خان نے ساف کر دیا کہ جناب دو گھنٹے جو ہیں جنہی سیشن شروع کا اس کے اندر دو گھنٹے جو ہیں وہ کافی دلچسپ ہوں گے قوم کے سامنے چہرے بے نکاب ہو جائیں گے جو وہ لگاتار کہہ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ابھی پورے پاکستان کے سبھی اجلا کے اندر پی ٹی آئی کارکن نے دھرنے دینے شروع کر دی ہیں ڈیٹ ونز گراؤنڈ لیول پر انہیں تیاری کر دی ہے کہ اگر عمران آج تین بجے نہیں رہتے ہیں تو وہ حضب اختلاف کی حیثیت سے ایک بڑے لیڈر کے طور پر ابر کر سامنے آنگے نمبر ون ایک تو یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ اب شہباز شریف صاحب کے خلاف بھی کیلز جو ہے وہ درج کر دیا گئے ہیں رات کو اور شہباز کہہ رہا کہ اگر ہم واپس آئے اگر ہمیں موقع ملا خدمت کا تو سب سے پہلے عمران خان کے خلاف مقدمے دار کریں گے کیونکہ جس طرح سے قوم کو انہوں نے زلیل و خوار کروایا ہے تو کیا ہم یہ مانے کہ صرف ریونج گیم ہے دونوں سائٹ سے جس کی وجہ سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ پریش آئے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ اب یہ دیکھ رہی ہے کہ ہم نے کہاں کیوں جانا ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے ابھی فی الحال دو راہے پر کھڑی ہوئی اسٹیبلشمنٹ نظر آ رہی ہے انہیں نہ آگے جانے بن رہا ہے نہ پیچھے آنے بن رہا ہے یہی وجہ ہے کہ وہ نیوٹرل ہے ایسے سیچویشن میں بھی کہ جب پتا چل گیا کہ پاکستان کے خلاف ایک ساجش اور عالمی ساجش چل رہی ہے اس کے باوجود بھی اگر اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہونے کے بات کر رہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں اشارہ کیا کچھ ہے بہت زیادہ اس میں کہنے کے گنجائش نہیں ہے لیکن عمران خان کیا استیفہ دے کر کے یا آدمی اعتماد کی تحریک ہار کر کے آپوزیشن کے طور پر سامنے آئیں گے ایسا ہرگز نہیں ہے ایسا ہرگز نہیں اس لیے بھی ہے چونکہ عمران خان بھی سمجھتے ہیں اور پاکستان کی سیاست کو بہت غور سے جاننے والے بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں چلنا ہے وہ صرف اور صرف پولٹیکل وینڈ ڈیٹا چلنا ہے عمران خان کی کرسی بچ جاتی ہے تو اس کے بعد زرداری ہوئے اور شہباز شریف ہو یا پھر مولانا فضل رمانو ان سب کا جیل جاناتا ہے اور اگر شہباز شریف کی سرکار آتی ہے تو پھر عمران خان کا جیل جاناتا ہے عمران خان کے خلاف ایک کیس پہلے سے ہی منیول اینڈنڈنگ کا چلنا ہے فوراں جو انہوں نے چندے لیے تھے وہ معاملہ چل رہا ہے اور ساتھ ساتھ جو ملک کے قوانین ہیں ساجش کے تائیں جس طرح سے پبلک پلیٹ فرم میں آ کر کے امریکہ کا نام لنا تو یہ کئی حوالے ہیں جس سے ملک کو نقصان بھی پہنچا ہے اور ان تمام کو بنیاد بنا کر کے عمران خان کو فسانی کی کوشش کی جا سکتی ہے یہی وجہ کی اتنی لمبی جو تیاری ہوئی ہے کہ آپ پہنچئے ایوان میں ووٹ نہیں کیجئے گا ہنگامہ کیجئے گا روٹ پر ہنگامہ ہے ایوان میں ہنگامہ ہے سیکورٹی صورتحال اپنے آپ میں ہاتھ کھڑے کر دیں گے کہے گی بھائی حالات کشیدہ ہیں امرجنسی کا اعلان کیا جائے یا پھر قبل از وقت ووٹنگ کا اعلان یا الیکشن کا اعلان کیا جائے حالات اس طرف لے جانے کی تیاری ہے اور پیدا کرنے کی پوری کوشش ہے ایک چیز تو بڑا بڑا امپورٹن ہے بہت بہت شکریہ جی رحمت حمارتہ جانکرنے بڑا امپورٹن ہے پاکستانی آئین کے حساب سے اب میں اعتماد کی تحریک پیش ہو گئی تو اس کے بعد امران خان یا کوئی بھی وزیرعظم وہاں پر ہو وہ اسمبلی کو تحلیل نہیں کر سکتا ہے کاؤنسل کو تحلیل نہیں کر سکتا ہے نیشنل اسمبلی کو تحلیل نہیں کر سکتا ہے انلیس ان انٹیل فیٹ جو ہوگا اس کا یا تو جو نو کانفرنس ہے واپس لیا جائے یا اس کا کوئی فیصلہ ہو لیکن ایک پلس پوائنٹ امران خان کے لیے یہ بھی ہے کہ صدر جو اس وقت پاکستان کے ہیں وہ پی ٹی آئی کے خاص رکھن رہ چکے ہیں اور ایک لائف لائن یا لیز لائن سمجھ دیجئے گا یہاں پر امران خان کو مل تیوی نظر آ رہی ہے فیلال بڑھتے ہیں جی آگے بات ذرا ایک اور بڑی خبر کی بھی کرتے ہیں اور مات کرتے ہیں موسمیاتی محکمے کے حوالے سے اور ماحولیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے کیونکہ خبر اس وقت سامنے آ رہی ہے کہ دنیا بر کے اندر ماحولیاتی تبدیلی تیزی کے ساتھ دیکھنے کو مل رہی ہے اور ماحولیاتی تبدیلی کا بڑا اثر بھی ہے ملک میں مارچ کا مہینہ گرم ترین ماہ ریکارڈ کیا گیا ہے اور ایک سو بائیس سال میں سب سے گرم ترین مہینہ مارچ کو ریکارڈ کیا گیا ہے بارشے نہ ہونے کی وجہ سے گرمی میں اضافہ ہوا ہے یہ پورے ملک کا حال احوال ہم آپ کو بتا رہے ہیں کیونکہ ماحولیاتی تبدیلی کا بڑا اثر بارت کے مختلف شہروں کے اندر بشامل جمہو کشمی کے اندر دیکھنے کو مل رہا ہے ملک میں مارچ کا مہینہ گرم ترین مہینہ ریکارڈ کیا گیا ہے ایک سو بائیس سالوں میں سب سے گرم ترین ماہ جو ہے وہ مارچ مہینہ رہا ہے اور بارش نہ ہونے کی وجہ سے گرمی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے انڈین میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو اعداد شمار جاری کر دیا گئے ہیں ان اعداد شمار کے مطابق آنے والے جنوں میں بھی گرمی کا اثر ملک کے مختلف ریاستوں کے اندر ساب دیکھنے کو مل سکتا ہے اور اس وقت جب بارشوں کی ہم بات کرتے ہیں تو ملک کے اندر جو ریکارڈ کیا گیا ہے بارشیں وہ آٹھ اشاریہ نو ملی میٹر ہے اور اس کو جب آپ ایوریج کے ساتھ جوڑتے ہیں تو یہ آپ کو ستر فیصدی کم بارشیں جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہیں اور جب ہم اس کو مارچ کے مہینے کے ساتھ دیکھتے ہیں اور مارچ کو پچھلے دو تین پانچ سالوں کے ساتھ دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ سن انیس سو ایک سے لے کر جب آپ شروع کریں گے اور آج تک چلیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ سب سے کم بارشوں کا ریکارڈ جو ہے وہ اس مہینے میں ہوا ہے جس کی وجہ سے تاپان یعنی درجہ حرارت جسے آپ کہتے ہیں اردو میں وہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے میکسیمم ٹیمپریچر جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے جی جہاں پر کافی ٹھن رہا کرتی تھی وہاں پر بھی تیس سے تین تیس ڈگری تک اس کو ریکارڈ کیا گیا مارچ دوہزار بائیس کے اندر اور سب سے ہائیسٹ اس کو مانا جا رہا ہے کہ ایک سو بائیس سالوں کے دوران تین تیس تھٹی تھری تھٹی فور ایم ان کے فورٹی تک بھی ٹچ کیا گیا ہے اور آئی ایم ڈی کا ماننا ہے کہ یہ ان کے پاس جو ہے اعداد شمار ہے جب ان کو وہ کھنگالتے ہیں تو اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ ٹیمپریچر ہر دن گزرنے کے ساتھ بڑھ رہا ہے اور بڑھتے ٹیمپریچر کے بیچ جو برفوش پہاڑ ہمارے پاس تھے جلے ہم خزانے کے طور پر استعمال کرتے تھے وہ بھی تیزی کے ساتھ پگلنا شروع ہو گئے ہیں ایک طرف سے وہ پگلنا شروع ہو گئے ہیں دوسری طرف سے بارشیں کم ہو رہی ہیں تیسری وجہ اب یہ ہے کہ شدید کی گرمی کی وجہ سے پینے کے پانی کی قلت بھی مختلف علاقوں کے اندر مختلف ریاستوں کے اندر دیکھنے کو مل رہی ہے اب اس سے بچنے کی ترکیب گوننے کی کوشش کی جاری ہے یعنی شجرکاری مہم کو بڑے پیمانے پر آج سے کئی سال پہلے ہاتھ میں لینا تھا ملک کے اندر کئی بار شجرکاری کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی گئی لیکن فوٹو سیشنز کی نظر ہوا جس کی وجہ سے ماحولیاتی تبدیلی اس قدر تیزی کے ساتھ پورے ملک کے اندر دیکھنے کو ملی کہ ماہ مارچ نے ماضی کے تمام ریکارڈ توڑ کے ہوئے سب سے گرم ترین مہینے کو ریکارڈ کروایا ہے جب آپ اور ہم آج بات کرتے ہیں تو دلی کا درجہ حرارت بھی سبھی ریکارڈ توڑ رہا ہے راجستان کے اندر سورتحال اسی طریقے کی بنی ہوئی ہے یو پی اور دیگر ریاستوں کے اندر بھی سورتحال زیادہ بہتر نظر نہیں آرہی ہے کیونکہ سورج دیتا اتنا زیادہ مہربان ہے اتنی زیادہ شدت کی گرمی ہے کہ آنے والے دنوں میں اس گرمی میں اضافہ ہو سکتا ہے کیونکہ مغربی ہواوں کا اثر بہت کم ہو رہا ہے جس کی وجہ سے نہ تو بارشوں کا امکان ہے اور نہ ہی کہیں پر مطلع عبرالود ہو سکتا ہے رہ سکتا ہے موسمیات کی طرف سے یہ بات تہی گئی یعنی محولیاتی تبدیلی کا ایک بڑا اثر آپ کے سامنے ہے جمہو کشمیر سمیت ملک کی کئی ریاستوں کے اندر ایک سو بائیس سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے پچھلے مہینے کا جہاں پر سب سے زیادہ گرمی ریکارڈ کی گئی ہے چلیے جناب یہاں پر چھوٹے سے بریک کے لیے رکھ رہے ہیں بریک کے اس پار آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے ترکیاتی منصوبوں پر بڑا سوال کیوں ہے سرکار نے ہزاروں کروڑ روپے کا اعلان دلی سے کیا اور جمہو کشمیر انتظامیہ نے پیڑ بھی تھپ تھپ آئی اور کئی بار فوٹو سیچنز کر کے بڑے پروجیکٹوں کی ریبن بھی کاتے گئے لیکن اصل صورتحال کیا ہے جب اکتیس مارچ کو ریڈ بک کو کلوز کیا گیا یعنی حساب کتاب کیا گیا تو جمہو کشمیر کی صورتحال کہاں پر کھڑی ہے آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ بجٹ میں کیا گیا وعدہ آج اگلے سال میں بھی یعنی اس سال میں جب ہم دوسرے بجٹ کے اندر آگئے ہیں ابھی تک وہ پورا نہیں ہوا ہے اور ساتھ ساتھ ایپ سی آئی اور ہمارے محکمہ یعنی امور سارفین و عوامی تکثیل کاری میں کیوں اس وقت سر جنگ چھڑی ہوئی ہے اور نارد کشمیر کی عوام کیوں اس سے پریشان ہے ڈیٹیل میں ان تینوں خبروں پر آئیں گے تینوں خبروں پر ہمارے سارے ریپورٹرز بھی جائن کریں گے چھوٹا سا بریک بریک کے فوراں بات